میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ مثال سے بات ہمیشہ یاد رہتے ہیں دو فریق جو سب آپس میں ایک کیس ایک پلات ایک پراپٹی کے لیے جھگڑ رہے ہیں دونوں کا فیصلہ چلے جائے عدالت میں عدالت میں ایک ہار جائے ایک جیت جائے لانے سب جیتا ہوا خوش ہو کے باہر لکھے ہارا ہوا مایوس ہو کے باہر لکھے جو ہارا ہوا تھا اس لئے کہ میں اب بھی نہیں ہاروں میں جاؤں گا ہائی کورٹ میں ہارا ہوا ہائی کورٹ میں گیا جیتنے والے کو محبت میں نہیں مجبوری میں ہائی کورٹ جانا پڑا کہ اگر میں وہاں نہ آ گیا تو یہ جیت بھی شکست میں تبدیل ہو جائے گا لہٰذا وہ بھی ہائی کورٹ وہاں سے وہاں سے پھر جو پہلے جیتا تھا پھر جیت گیا وہ پھر خوش ہو کے باہر نکلے ہارنے والا پھر مایوس ہو کے باہر نکلے اس لئے مایوس اب بھی نہیں ہوں گا میں جاؤں گا سپریم کورٹ میں جیتنے والا مطمن ہو کے گھر آ گیا اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کسی صاحبِ اکل نے بتا اگر تُو وہاں نہ گیا تو تُو پہلی عدالت سے بھی ہار گیا تُو دوسری عدالت سے بھی ہار گیا تجھے وہاں جانا پڑے گا اب وہ جلا گیا سپریم کورٹ میں اب یہ میں نے مثال دی ہے تاکہ بات یاد رہے حسین کربلا میں آئے آدم سے لے کے یزید تک یہ تھے انکارِ حجت میں آدم سے لے کے حسین تک یہ حجت عطاعت کروا رہی تھی اگر حسین یزیدیت کو لے کے کربلا میں نہ آتے اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو اسلام خیبر بھی ہار گیا تھا اسلام بدر بھی ہار گیا تھا اسلام اہد بھی ہار گیا تھا آدم بھی ہار چکا تھا موسیٰ بھی ہار چکا تھا حسین نے یزیدیت کو کربلا میں لاکے حسین نے زمانے کو بتا دیا حسین صرف اپنی جنگ کرنے نہیں آیا حسین ہمیشہ کے لیے اللہ کو جتانے آیا